ہیلو دوستو کیسے آپ سب میں منصور لائے ہوں آپ کے لئے آج کی تاجہ خبر اور آپ کا سواگت ہے ہمارے چینل ای آر منصور احمد میں دوستو خبر نکل کر یہ سامنے آ رہے کہ این ایس ڈی لیڈ نے بھرتی کی جو ہے وہ مانگ اٹھائیے کہ جل سے جل بھرتی کی جائے اور اس کے لئے جو کیبنیٹ منتری ہیں انہوں نے آسوہ سن بھی دیا ہے کہ جل سے جل اس پر وچار کیا جائے گا آپ کو بتا دوں کی جو دہرہ دونی ہے ہمارے پردیش کی راجدانی ہے اس میں این ایس ڈی لیڈ جو سنگ ہے انہوں نے کیا کیا ایک کاریکرم کیا تھا جس میں پردیش کے گرامین وکاس منتری یتی سرابند نے سرکت کی اور اس موقع پر سنگٹن کے پردیش ادیخس نندن بہرا نے ان کا سواگت کیا سنگٹن کے جو پردیش ادیخس نندن بہرا جی کا کہنا ہے کہ سکسوکوں کی بھرتی کا ماملہ کوٹ میں وچار دین ہے ایسے میں سرکار کو ایڈجینسی ایپلیکیشن لگا کر کوٹ میں پیروی کرنی چاہیے ان کا کہنا ہے کہ کتیس مارت دو ہزار اکیس تک کے سیوانیورت ورکت پد قریب چار ہزارے ان پدوں پر جل سے جل بھرتی پرکریہ سوری ہونی چاہیے جس سے ڈیلیڈ کے ساتھ بیڈ بیڈ کا بھی سبھی کو روجگار ملے اس کے لئے نندن بہرا جی نے کہا کہ جو رکت پدے سیوانیورت والے وہ چار ہزارے ان پدوں پر جل سے جل بھرتی پرکریہ سوری ہونی چاہیے جس سے ڈیلیڈ کے ساتھ بیڈ دھارک کو بھی بھرتی کا لاب مل سکے آپ کو بتا دوں کہ این ایس ڈیلیڈ نیجی اسکولوں میں سکھ سکے جو وہاں پر کام کر رہے ہیں بھارت سرکار کے دیسہ نردیش پر پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں سکھ سکوں نے اس سے ہی کیا کیا ہے ڈیلیڈ کیا ہے جب سرکار نے جو کرایا ان کا کہنا ہے کہ پردیش میں انہ طریقوں سے اپادی دھارکوں نے گتیمان بھرتی میں این ایس ڈیلیڈ کو نال دیے جانے کے لیے کورٹ میں وات دائر کیا ہے یہ سب کو پتا ہے آپ لوگوں کو اور ان کا کہنا ہے کہ بیڈ اپادی دھارکو کیس کورٹ سے خارج بھی ہو چکا ہے اب معاملہ ڈبل میچ میں وچار دینے وہی نندن بہرا کا کہنا ہے کہ سرکار کورٹ میں ایڈجنسی لگا کر این ایس ڈیلیڈ والوں کی مانگ یہ ہے کہ سرکار ایڈجنسی لگا کر کورٹ میں جلد سے جلد اس کیس کو نمٹائے اور سبی کی بھرتی پرکریہ شروع اور آپ کو میں بتا دوں ایک نیوز اور ہے کہ نو ایک تاریخ کو یعنی کہ ایک ستمبر کو اب اس کیس کی سنوائی بھی ہوگی اور ایڈجنسی بھی سید سرکار کی طرف سے لگا لگا دی گئی ہے جس سے سنوائی بھی ہو جائے گی اور ہمیں امید ہے کہ کسی کا بھی کسی کے بھی ساتھ انیہ نہیں ہوگا اس میں کیا کیا ہے کہ جو سوامی جی ہے منتری جی کی کیبینیٹ منتری جی اور ڈاکٹر ہرک سنگھ راوز جی جو کیبینیٹ منتری جی انہوں نے کہا کسی کے بھی ساتھ انیہ نہیں ہوگا سبھی کے لیے اور سبھی کو اوسر دیا جائے گا کیونکہ چار ہزار جو ڈکت پدھے ان پر سب پر بھرتی ہوگی جس سے بیڈ ہو ڈیلیڈ ہو کسی کا بھی نقصان نہیں ہوگا اور سبھی کو روزگار ملے گا اور اس کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ دہرہ دون میں ڈیلیڈ جو ہے زیادہ زیادہ سنگھیا میں وہاں پہ اکٹھا ہوئے ہڈ جلے سے ہڈ جلے سے شکسک آئے ہوئے تو اور انہوں نے یہی مانگ رکھیے سرکار سے کی جلدی جلدی اس بھرتی کو پورا کیا جائے اور جتنے بے روزگار ہے شکسک ہے اترہ کھنڈ میں سبھی کو روزگار دیا جائے اور ڈیلیڈ کے جتنے بھی چھاتر ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم کسی کا ویرود نہیں کر رہے نہ ہم دھڑنا پردشن کریں گے صرف سرکار سے مانگے کی جلد سے جل ارجنسی لگا کر کوٹ میں جو بھی معاملہ ہے اس کو جل سے جل نمٹائے جائے اور اس کیس کو نمٹا کر کے اس بھرتی میں سبھی کو موقع ملے ایک تو بات ہو گئی ہے اور آپ کے بتا دوں کی انہیں ڈیلیڈ والے سہتیس ہزار ہے اترہ کھنڈ میں اور جتنے بھی ٹیٹ پاس ہے وہ سبھی وہاں پہ آئے ہوئے تو اور جو لوگ جنہوں ٹیٹ بھی پاس نہیں کیا وہ بھی آئے انہیں پتا ہے کہ وہ بھی ایک طریقے سے پریوار کی طرح ہے انہیں ڈیلیڈ میں سہتیس ہزار لوگ ہے اس پورے پریوار میں تو آپ کو بتا دوں کی کسی کی بھی ساتھ یہ بیدباؤ نہیں ہونا چاہیے کی سرکار سرکار نے جو آس واسن دیا ہے اس کے لئے کوئی بھی بیدباؤ نہیں ہوگا آپ منتری جی کی بات بھی سن سکتے ہو جو انہوں نے کہا ہے ٹھیک ہے تو ویڈیو اچھے لگے لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں تر نواد